بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ڈاکٹر ایوب اور آج میں آپ سے بات کروں گا گرائنڈنگ آف ٹیت کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا گرائنڈنگ آف ٹیت کیا ہوتا ہے اس کے قاضیت کیا ہوتے ہیں یعنی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جسٹ ٹو ہومیوپیتھک میڈیسنز بتاؤں گا جن کے استعمال سے آپ کا گرائنڈنگ آف ٹیت کا پرابلم انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ گرائنڈنگ آف ٹیت کیا ہوتا ہے دوستو اگر کوئی پرسن اگر کوئی میل اگر کوئی فی میل یا کیڑز یعنی بچے سوئے ہوئے دانت پیسنا شروع کر دیں دانت کریدنا شروع کر دیں تو اس کنڈیشن کو ہم گرائنڈنگ آف ٹیت کہتے ہیں یا دانت پیسنا کہتے ہیں تو ای ٹھنک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ گرائنڈنگ آف ٹیت کیا ہوتا ہے تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ گرائنڈنگ آف ٹیت کے کازز کیا ہوتے ہیں دوستو اس کے بہت سے کازز ہوتے ہیں جیسا اگر کسی کو سٹریس کا پرابلم ہو اگر انگزائیٹی کا پرابلم ہو اگر میگنیشیم ڈیفیشنسی کا پرابلم ہو یعنی میگنیشیم کی کمی ہو اگر کیلشیم ڈیفیشنسی کا پرابلم ہو یعنی کیلشیم کی کمی ہو اور اگر پیشنٹ کو ابڈومنل وارمز ہوں یعنی پیٹ میں کیڑے ہوں انسٹسٹائنل وارمز ہوں یعنی انتریوں میں کیڑوں کا پرابلم ہو تو پھر بھی اس کو گرائنڈنگ آف ٹیت کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو سلیپ ٹیٹ سورٹر جیسے انسومنیا وغیرہ کا پرابلم ہو تو پھر بھی اس کو گرائننگ آف ٹیت کا پرابلم ہو سکتا ہے دوستو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں مبتلا پیشنٹ کو تو زیادہ احساس نہیں ہو پاتا جسٹ اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے پاس رہنے والوں کو اس کے پاس سونے والوں کو بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے پاس لیٹنے والوں کو سونے والوں کو بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر چھاتھ لیٹے ہوئے پیشنٹ کو گرائنڈنگ آف ٹیتھ کا پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے ان کی نید متاثر ہو جاتی ہے تو اس کا ٹیٹمنٹ ضرور کرنا چاہیے تو آج میں آپ کو اسی کا ٹیٹمنٹ بتاؤں گا اور ہومیوپیتھک بیسٹ ٹیٹمنٹ بتاؤں گا اور ہومیوپیتھی میں گرائنڈنگ آف ٹیتھ کے لیے یوز ہونے والی ٹو بیسٹ میڈیسنز بتاؤں گا تو چلیے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں اس کا ہومیوپیتھک ٹیٹمنٹ اور وہ ٹو بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسنز جن میں سے سب سے پہلی اور بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے فائٹو لاکا ڈیکینڈرا دوستو فائٹو لاکا ڈیکینڈرا گرائنڈنگ آف ٹیتھ کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ آپ نے ٹویلو سی میں لینی ہے اور ٹویلو سی میں یہ آپ صبح دوپہر شام دن میں تین بار یوز کروائیں گے اب ہم چلتے ہیں اس کی سیکنڈ اور لاسٹ میڈیسن کی طرف تو وہ ہے میلیسا آفیش اینیلیس میلیسا بھی گرائنڈنگ آف ٹیتھ کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اور یہ بھی آپ ٹویلو سی میں لیں گے اور یہ آپ فائٹو لاکا کے دس منٹ بعد صبح دوپہر اور شام دن میں تین بار یوز کروائیں گے دوستو اگر آپ یہ دونوں میڈیسن ہی یوز کروائیں تو بہت ایفیکٹیو ہے اور ان کے چند دنوں کے استعمال سے ہی آپ دیکھیں گے کہ گرائنڈنگ آف ٹیتھ کا پرابلم دانت پیسنے کا پرابلم آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ یہ میڈیسن ایک ماہ تک یا دو ماہ تک مسلسل یوز کریں گے تو آپ کا یہ پرابلم گرائنڈنگ آف ٹیتھ کا پرابلم دانت پیسنے کا پرابلم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ